موسیقی یہ کلام سچا ہے اور اسی کلام نے یوں لکھا یہ زمین بھی ٹل سکتی ہے اور یہ آسمان بھی ٹل سکتا ہے پھر خدا کے کلام کی باتوں کا ایک نکتہ ایک بندو ایک نکتہ کچھ نہیں نہیں ٹل سکتا کیونکہ یہ باتیں خدا کی ہیں اور خدا کی باتوں میں بڑا لکف ہے بڑا مزا ہے خدا کی باتوں میں زندگی ہے ایک روز یشو مسیح کے پاس یشو مسیح کے شگر پترس نے آکے یوں کہا تھا یشو نے کہا تمہیں نہیں جانا ہے تو چلے جاؤ چھوڑ کے اور آکے کہنے لگا جناب زندگی کی باتیں تو آکے پاس ہیں تیرے بغیر زندگی کتھے تیرے بغیر لطف نہیں تیرے بغیر سرور نہیں تیرے بغیر کشی نہیں تیرے بغیر سکون نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ کچھ بھی کھا لو کچھ بھی کھا لو کچھ بھی پہن لو کہیں بھی گھوم لو کچھ بھی انجوائے کر لو اور آج شام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مزہ اور جو لطف اور جو ضرور جو اچھا لگتا ہے وہ خدا ہوں نے یشو مسیح کے پاس یہ مریم ایک روز یشو مسیح کے پاس باتیں کرتی رہی کرتی رہی سنتی رہی بولو بولو یشو کی باتیں اے وہاں سے اٹھنے کو دلی نہیں کرتا تھا یشو مسیح کے پاس اٹھنے کو دلی نہیں کرتا تھا اس دنیا میں دو کٹاگری ہیں ایک مریم ہے مارتہ تو بولی نہیں ایک کٹاگری مریم ہے دوسری کٹاگری مارتہ ہے اس کے پاس اٹھنے کو دلی نہیں کرتا تھا اور آکے تھے ہزو باہ گلا بھی کرنے لگی خداوت جی اس کو بھیجو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دے گھر کا کام بہت پڑا ہے جھاڑو ہیں پوچے ہیں بطن ہیں کپڑے ہیں یہ ہیں وہ ہیں کہ سجنوں دنیا دے کام کا دینی ختم ہو رہے ہیں دنیا دے کام کا اتر ختم ہو رہے ہیں جتن بندہ کرو جب انسان خود ختم ہو جائے گا تو کام ختم ہوں گے آنکھیں گلا کر لگی مطلب یہ تھا کہ ناں تھا میں آنکھ کے لئے پڑے پہنا گلو گلو ماندی صاحب کو انہی کلی سے ہم بہت ہو شیعرک میں نے اتنا لگا راپ میں نے ایک نبوت کی تھی آپ کے لئے اور آج دوپہر کی دعا میں خدا کے روح نے مجھے بتایا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے مسئلے حضر ہو چکے ہیں کچھ کہنا کریں ایسی ہے یہ تو آپ کو دیکھنا ہے اپنے بارے خود کو دیکھنا ہے یہ مجھے دیکھنا ہے اور میرے بارے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کونسی کٹاگری میں آ رہے ہیں بائبل دو حصوں میں بانٹی ہے بکریہ ایک طرف میڑے تو بولی نہیں بھیڑے ایک طرف اور بکریہ ایک طرف روشنی ایک طرف مریم ایک طرف مارہ ایک طرف مریم ایک طرف چونہ رستہ ایک طرف سنسار سنسار کا رستہ ایک طرف ہالیلویہ ہالیلویہ تو سنیے چلیے ہم جلدی سے آگے بڑھیں گا ٹائمز تھوڑا سا ہمارے پاس دارہ مل گیا پندرہ منٹ سے پڑھ رہے ہیں ہونسٹی آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے آپ کو بتایا پچھلے تین دن سے چاند دن سے میں خدا کی محبت کو ایکسپلین کر رہا ہوں بتاتا اگر آپ کے دل کے اندر خدا کی محبت ہے اگر آپ کے دل کے اندر خدا کا پیار ہے تو یہ پیار آپ کو دیوانا بنا دے گا دیوان بھی پینا کرتا ہے یہ دیوان بھی دنیا کڑا لگتی ہے یہ سنسار یہ دنیا کی باتیں دنیا کا گھومنا پھرنا کھانا پینا دنیا کی عیش پرستی عیش و رام یہ سب کچھ بیکار لگتا ہے پالو سے رسول نے تو کڑا کہہ دیا کڑا ہے یہ میرے لئے اگر آپ دنیا کو پیار کرتے ہیں تو یقوب نے یوں کہہ دیا دنیا سے محبت کرنی تو خدا سے بیر کرنے دسمنی کرنے والی بات ہے حالی اللہ اسی دنیا کے راب دوما نے خوش نہیں کر سکتے اور جو خدا نے خوش کروں گے تو دنیا نراز ہو جائے گی جو آپ دنیا نراز کروں گے تو خدا نراز ہو جائے گا پر خدا کی نراز کی خطرے سے کھالی نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں اور بول یہ حالی اللہ جلدی سے پڑے گے مرکس کے انجیر ماری صاحب آج میرے آپ کے حال کریں گے مرکس کے انجیر بھائی کامرہ میں کہاں گے نوہ چوتھا چیکٹر کے نوہی ہے کوئی بھی جس کے پاس بائبل ہے تو لکھا لیے ٹائم تھوڑا لیمٹن ہے میں تھوڑا گیز بولوں گا آپ سننے میں گیز ہو جائے پر آج شام آپ کے لئے بہت بڑی برکت ہے آج شام آپ کے لئے ایک بہت بڑی برکت ہے اور وہ برکت ایسا لکھا سنیے میری بات ایسا لکھا کہ جو لوگ خدا کو محبت کرتے ہیں خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لئے وہ برکت رکھ چھوڑی ہے جو کبھی آنکھوں نے نہیں دیکھتی اور کانوں نے نہیں سنی اور آپ کے خیال میں بھی نہیں آج شام وہ آپ کو برکت ملنے والی ہے آپ کے بچوں کو آپ کے کاروبار میں آپ کے رزگار میں آپ کے وزنس میں آپ کی نوکری ڈیوٹی میں وہ برکت آنے والی ہے کیونکہ وہ خداون برکت دینے والا ہے ہاتھ اٹھائیے اور بولئے حالیلویہ ارے زور سے بولو حالیلویہ انہ سے زہر آواز آ رہی ہے آمیدر والے بولیں گے حالیلویہ شماع سے بولو حالیلویہ حالیلویہ چونکہ چپٹر مرکس کی انجیل کے نوے چپٹر میں ییشو مسیح نے بہت چوٹی کی بات کہی پھر اس نے کہا جس کے سننے کے پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہو کہے گے سننے کے کان پھر وہ کہے گے سننے کے کان کان تو ہوتے ہیں پھر سننے کے نہیں ہوتے ہیں پھر ییشو مسیح نے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سننے کے کان اگر آج آپ کے پاس سننے کے کان ہیں تو یہ خدا کی بات کو سننے کے جائیں گے اور اس وائبل میں صرف سننا کافی نہیں ہے ییشو مسیح نے ان لوگوں کو دھنے اور مبارک کہا جو اس کو سنتے اور اس پر تو بات کہیں گی ہے جو سے بولو بات کہیں گی ہے میں نے رات پتایا تھا داکٹر کی بات پر ہم عمل کرتے ہیں ماباک کے حکم کو ہم مانتے ہیں پاسٹر صاحب کی بات کو ہم بکم مانتے ہیں عمل کرتے ہیں پر یہاں تو وہ خدا ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے یہاں وہ ہے جس کی بات کو آپ مانیں گے اور آپ کے لئے بہت بڑی برکت ہوگی سننا کافی نہیں ہے پر یہاں تو یہ سنے یوں کہاں جس کے سنے کے کان ہوں وہ سننے تو چلیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا اور اس کے مام میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہوں گا مجھے آپ کی help چاہیے مدد چاہیے ہم تری اقتا پر بشوانس کرتے ہیں تری تریلیٹی پر ہم تری اقتا پر بشوانس کرتے ہیں تریلیٹی پر خدا با خدا با خدا با خدا بیٹا خدا بیٹا پھر بولی ہے خدا با خدا بیٹا اور خدا روح پہلا زمانہ تھا خدا باک کا یہ تین میں ایک اور ایک میں تین ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا اگر کرنا چاہے بھی اپنی عقل سے تو یہ اس کے لئے بہت بڑی گلتی ہوگی بہت بڑی بھول ہوگی اور بائبل میں ایسا لکھا جتنی آفتے اس میں لکھی ہیں اس پر آ سکتی ہے نہ کچھ بھٹانا نہ اپنے طرف سے اس میں کچھ بھٹانا یہ تین میں ایک اور ایک میں تین اور ہم اس کو بولتے ہیں فل گوسپل یہ آپ بنتا ہے یہ تری ایک تھا یہ تینٹی خدا باک خدا بیٹا اور خدا روح تو پہلا زمانہ تھا خدا باک کا خدا ڈائریکٹ رو برو انسان سے بات کرتا تھا اور ان انسانوں کے نام میں لوں گا آپ ہاں یا نہ کہیں گے اگر آپ اپنی زبان ساتھ لے کے آئے ہیں تو زور سے بولیے حلیلویہ خدا بولتا تھا آدم سے yes or no جو سے بولو خدا بولا آدم سے ہر روز یا کبھی کبھی جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں کرتے بھی ہیں بولو آپ بول تو کرتے بھی ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے آپ ہر روز بات کرتے ہیں نہیں اس سے تو اس کے دو پاس سے اٹھنے کو دلی نہیں کرنا جائے گرمی ہوئے جائے سردی ہوئے جائے پکھ لگی ہوئے جائے مچھر نردے ہوئے جیجلی جائے توندھگے ہوئے جو بھارشouveئے ہوں اُس کے پاس سے تو اٹھنے کو دلی نہیں کر رہا تھا تب ہی تو مریب اس کے پاس سے اٹھنے کو دلی نہیں کر رہا خدا ہر روز بولتا تھا자بحالو آپ سے آجی خدا بولا ابراہام سے خدا بولا نو سے خدا بولا موسیٰ سے خروج میں ایسا لکھا ہے ہردو میں خروج اپس ایسے میں ایسا لکھا ہے خدا موسیٰ نے نال اے گلنہ کردہ سی روپ روج میں کوئی پرہا دے پرہا دے نال گلنہ کردہ بولے گا ہلیلویہ وہ خدا آج بھی وہی خدا ہے اور وہ خدا مرا ہوا نہیں وہ خدا زندہ ہے ہاتھ اٹھا وہ خدا آج بھی زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ بولتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے پر ہماری دعاؤں کا ایک سو اکی زبور میں لکھا ہے یہ خدا نہ کبھی سوتا نہ کبھی اونتا ہے چونتی زبور میں ایسا لکھا اس کی آنکھیں اور اس کے کان راست بازوں کی دعاؤں پر چونتی زبور میں لکھا جس نے آنکھ بنائی کیا وہ نہیں دیکھتا جس نے کان بنایا کیا وہ نہیں سنتا پھر نو زبور میں لکھا اس کی پلکیں انسان کو دیکھتی ہیں اس کی آنکھیں انسان کو دیکھتی ہیں اور پلکیں انسان کے پیالوں کو جانچتی ہیں ہاتھ اٹھائیں اور بولیے تو خدا بولا آدم سے آنکھیں یس کہاں گئی آنکھیں یس خدا بولا آدم سے نو سے موسیٰ سے ابراہام سے ایک روز خدا بولا سیمول سے آنکھیں آنکھیں تو بول دو آنکھیں کیا رہو گا دو باتیں ہیں دو باتیں میں نے آپ بتایا تھا یہ ایک ہوتا word of god یہ سارے پڑھتے ہیں وچن خدا کا کلام سارے پڑھتے ہیں ایک ہوتا voice of the lord اس voice کو آواز کو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں اور وہی پہچانتے ہیں جو ہر روز خدا سے بات کرتے ہیں بولے گے حالیلویہ حالیلویہ یا آپ اپنے خدا سے ہر روز بات کرتے ہیں یا آپ ہر روز اپنے خدا کی آواز تو سنتے ہیں اگر سنتے ہیں تو آپ پہچانے گے بولے گے حالیلویہ حالیلویہ تو یہ تھا خدا بولا سیمول سے ابراہام سے موسیٰ سے نوح سے آدم سے تو خدا کا زمانہ ختم ہو گیا دوسرا زمانہ آیا خدا مند یسو مسیح کا اب آپ کی ہانجی کہاں گئی جلی دوسرا زمانہ آیا یسو مسیح کا یسو مسیح دنیا میں آئے یسو مسیح بولے لنگڑوں سے اندھوں سے کوڑیوں سے فقی فریسیوں سے مہا یاجتوں سے ستار کہنوں سے دنیا سے شیشوں اپچیلوں سے شگردوں سے ہاں جی تو بول دو ہاں جی دوسرا زمانہ آیا اور یسو مسیح چلے گئے ٹھیک اور چلے گئے مندی کی انجیل چوبی چپٹر اور لوکا کی انجیل اکیس چپٹر اور مرکوس کی انجیل تیرے میں چپٹر میں یسو مسیح کے پھر دوبارہ آنے کی یا نیا درج کی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے اور اور اب انجیل